کراچی میں گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت اور لوٹ شیڈنگ سے تنگ آ کر شیریوں کی ایک بڑی تعداد نے ساحل سمندر کا روخ کیا لیکن کچھ منچلے اس بات سے بے خبر تھے کہ سمندر کا پانی قاتل بھی ثابت ہو سکتا ہے حوکزبے کے ساحل پر اتوار کے روح سیرتفری کیلئے شیریل، زیالحسن اور کیسر اپنے دوستوں کے ہمراہ گئے تھے اور گرمی کے موسم میں سمندر کے پانی میں لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بے رہم لہر نے تینوں کو نگر لیا سمندر کے ساحل پر موجود غوتہ خوروں نے ریسکیو کرتے ہوئے تین افراد کی لاشیں نکال لیں ایک فلائی ادارے کے مطابق تین افراد کو زندہ جبکہ تین کی لاشیں نکالی گئی ہیں سمندر کے طویل ساحل پر گنتی کے غوتہ خوروں کی وجہ سے سمندر میں ڈوبنے والوں کو بروقت امداد نہیں ملتی جس کی وجہ سے سمندری ساحل پر آنے والے بہت سارے منچلے اپنے زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے اس مسئلے پر توجہ دینے کے لیے شاید وقت ہی نہیں ہے کیمروین شہزاد میمن کے ساتھ انور تاج بنگیش کیپیٹل ٹی وی کراچی شہید بین ازیر بٹو ایلیٹ پولیس ٹرننگ سینٹر رزاقباد میں اگلیٹ کورس کے ستر وی بیچ کے پانسو ستر جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی پریڈ میں ہیدر کمپنی، ٹیپو کمپنی، کاسم کمپنی اور غازی کمپنی کے نو جوانوں نے شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی آئی جی سن پولیس شاہد ندیم بلوج تھے مہمان خصوصی کے آنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آئی جی سن نے پریڈ کمانڈر اور ٹرننگ سینٹر کے کمانڈر مقصود احمد کے ہمراہ پریڈ کا معاینہ کیا جس کے بعد مہمان خصوصی نے ٹرننگ کے دوران آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں تعریفی اصنات تقسیم کیے اس موقع پر شہید بے نظیر بٹو پولیس ٹرننگ سینٹر کے کمانڈر مقصود احمد نے کہا کہ یہ سینٹر انیس سو نوے میں قاہم کیا گیا تھا اور اس کے قیام کا مقصد پولیس افسران اور جوانوں کو دہشتگردی کا مقابلہ کرنے اور دیگر سنگین جرائم کی روک تھام کیلئے جدید میار کے مطابق تربیت دینا ہے تقریب کے مہمان خصوصی آئی جی سن شاہد ندیم بلوش نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارک بات پیش کی اور بہترین کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو اصنات دی اور کیش انام کے ساتھ پولیس افسران اور اہلکاروں کے بچوں کو آلہ تعلیم کے لیے اسکولرشپ دینے کا اعلان بھی کیا پروگرام کے آخر میں اگلٹ کورس کے پولیس جوانوں نے مہمان خصوصی آئی جی سن شاہد ندیم بلوش دیگر پولیس افسران اور تقریب میں آئے ہوئے مہمانوں کو پولیس مشکوں کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا گیا شہید بے نظیر بٹو پولیس ٹریننگ سنٹر میں آج ستروے ایلٹ فورس کا پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوا ایلٹ فورس کے پانس ستر جوانوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ قانون شکنوں اور ملک دشمن اناصر کے سامنے چیز اپلائی دیوار ثابت ہوں گے کیمرمن نمان صدیقی کے ساتھ انور تاج بنگیش کیپیٹل ٹی وی کراچی